آپ اردو انوادہ کے اگزام دینا چاہتے ہیں اگر دینا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لئے کافی خاص اور ہیلفل ویڈیو ہے کیونکہ دوستو بہت سارے بڑے بڑے اگزام میں کیا ہوتا کہ بیسک چیز یعنی چھوٹے چھوٹے سوال کو پوچھ دیا جاتا ہے تو آپ کو سیڈیول کے حساب سے پتا ہونا چاہیے کہ سو مارکس کا جو ہے آپ کو گرامر پرسن سے پوچھا جائے گا اور سو مارکس جو ہے یعنی ٹرانسلیٹ پوچھا جائے گا تو دوستو ٹرانسلیٹ تو اگر آپ کسی طرح سے بنا سکتے ہیں لیکن اگر آپ کو گرامر پرسن یاد نہیں رہے گا تو آپ جواب نہیں دے سکتے ہیں تو دوستو میرے چینل پر جو ہے شروع سے لے کر آخر تک جتنے بھی سارے بیسک چیز ہیں وہ میں پڑھانے والا ہوں تو اگر آپ کو لگے کہ اس چینل میں اچھی پڑھائی ہوتی ہے اور یہ چینل میرا مددگار ہے تو دوستو میرے چینل کو سبسکائب کر سکتے ہیں کیونکہ ہم جو ہے اسی طرح کے ویڈیو آپ کے لئے اپلوڈ کرتے رہیں گے تو آج کا ویڈیو گرامر پرسن سے ہے اور کل کا ویڈیو میں اپلوڈ کروں گا تو وہ جو رہے گا وہ ٹرانسلیٹر کے روپ میں لے گر آؤں گا تو چلے شروع کرتے ہیں تو پہلا سوال کیا ہے کہ قواعد کسے کہتے ہیں تو اگر آپ کو پوچھ دیا جائے کہ قواعد کسے کہتے ہیں تو اگر آپ نہیں جانتے ہیں تو دوستو آپ کے لئے کافی جو ہے لانت والی بات ہوگی کیونکہ قواعد جو ہے آپ کو ہر حال میں آنا چاہیے تو آپ قواعد کو شروع کرتے ہیں تو قواعد کیا ہے جبان کو صحیح لکھنے اور بولنے کے لئے ہر زبان میں کچھ اصول و قائد مقرر ہیں اصول میں نہ ہوتا ہے نیم ٹھیک ہے ان اصول و قائدے کی رعایت کرنے کے لئے اور بولنے کی قسم کی کوئی غلطی نہیں ہوتی انہی اصول کے مضموعے کو قواعد کہتے ہیں تو آپ کو یہاں پر خلاصہ ہو چکا ہے کہ قواعد کسے کہتے ہیں ٹھیک ہے تو اب ہم لوگ چلیں گے اگلا سوال کی اور اب سوال دوسرا ہے کہ زبان کسے کہتے ہیں ٹھیک ہے کیا ہے انسان آپس میں ایک دوسرے کی بات سمجھنے اور سمجھانے کے لئے بولتا اور لکھتا ہے ٹھیک ہے بولنے اور لکھنے کا ایک طریقہ اور سلیخہ ہے اس لئے کچھ اصول وہ قائدے ہیں انہی اصول وہ قائدے کے ماتحت جو کچھ ہم بولتے یا لکھتے ہیں انہیں جبان کہتے ہیں تو جبان جو ہے ہم لوگ سمجھ چکے کہ جبان کسے کہتے ہیں تو دوستو اسی طرح سے ہم سمجھاتے اور اچھی طریقے سے پڑھاتے جائیں گے تو کل میں ویڈیو لے کر آؤں گا جو کافی خاص رہے گا کیونکہ وہ اردو ٹرانسلیٹر میں رہے گا اور آج بھی اس ویڈیو میں اردو ٹرانسلیٹر کو میں سکھانے والا ہوں چلے اب اگلا سوال کیوں اور بریں گے تو آ چکی ہے سوال تو سوال کیا ہے کہ ہر جبان کے قواعد ہیں یہ صحیح بات ہے کہ ہر جبان کے قواعد ہیں جسے فارسی بھی قواعد ہوتے ہیں آربی نہو انگریزی قواعد یعنی انگریزی قواعد کو غرامر کہا جاتا ہے اس کے بعد اور ہر قواعد اپنی زبان کے صحیح لکھنے اور بولنے کے اصور بیان کیے جاتے ہیں جیسے فارسی قواعد میں فارسی جبان کے صحیح لکھنے اور بولنے کے اصور ہیں آربی قواعد میں آربی زبان کے صحیح لکھنے اور بولنے کے اصور ہیں انگریزی گرامر میں انگریزی لکھنے بولنے کے صحیح جو اصور بیان کیے گئے ہیں تو دوستو ہر کتاب ہر چیز اردو ہندی انگریش آربی فارسی یعنی سبی کے جو قواعد ہیں ان کو سمجھنے کے لیے ٹھیک ہے تو اس کو تھوڑا سا میں ڈیفائن کیا تھا اب چلیے اگلا سوال کی اور تو اب آ چکا ہے گرامر پرسن کے پہلا بیسک چیز جو تو پڑھنے والے کیا ہیں ہم لوگ لفظ اور اس کے اقسام ٹھیک ہے تو لفظ کسے کہتے ہیں سب سے پہلے ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں انسان کے موں سے جو آواز نکلتی ہے اس کو لفظ کہتے ہیں معنی کے اعتبار سے لفظ کے دو قسمیں ہیں موضوع اور محمل ٹھیک ہے تو موضوع اور محمل یعنی انسان کے موں سے جو آواز نکلتی ہے اسے لفظ کہا جاتا ہے یہ سبی کو پتا ہوگا اگر نہیں پتا ہے تو آپ کے لئے ریوزن ہو گیا ٹھیک ہے اب موضوع اور محمل جو ہے دو جو ہے قسمیں ہیں تو وہ اس قسم کو ہم لوگ ڈیفائن کرنے والے ہیں جیسے موضوع کس کو کہتے ہیں موضوع وہ لفظ ہے جو جس کی کوئی معنی ہو جیسے ناشتہ کتاب پانی اب یہاں پر محمل کو دیکھ لیتے ہیں محمل کس کو کہیں گے ٹھیک ہے تو محمل وہ لفظ ہے جس کے کوئی معنی نہ ہو جیسے واسطہ ناشتہ واسطہ ہم لوگ بولتے ہیں تو واسطہ جو ہے یہ کوئی معنی نہیں نکالتا اس کو محمل کہتے ہیں ٹھیک ہے اب واتاب واتاب وطاب مطلب کتاب وطاب ٹھیک ہے وانی پانی وانی تو یہ کیا ہے کیا ہو گیا یہ محمل مفرد اور مرقب تو ہم لوگ مفرد کے بارے میں جان لیتے ہیں یہاں پڑ تو آج چکی ہے مفرد کے بارے میں جانتے ہیں کیا ہے مفرد دیکھ لیتے ہیں وہ لفظ مفرد وہ لفظ ہے جو تنہا اپنے معنی بتائے یعنی اکیلے وہ خود اپنا معنی بتائے اس کو کلمہ بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے اب یہاں پر کلمہ کس کو کہا جاتا ہے تو مفرد کو کلمہ بھی کہا جاتا ہے ٹھیک ہے جیسے کتاب کلم ٹھیک ہے کتاب کلم یہ خود جو اپنا معنی بتاتا ہے کہ میں کتاب ہوں اور کلم ہوں ٹھیک ہے اب مرقب وہ لفظ جو دو یا دو سے زیادہ معنی دار لفظ سے مل کر بنا ہو اب جیسے کیا ہے جیسے حامد کی کتاب ٹھیک ہے حامد کی کتاب تو یہاں دو سے دو لفظ یعنی ایک الفاظ جو ہے یہ لفظ یہ ہو گیا یہ بھی لفظ ہو گیا تو یہ دو سے ادھیک جو ہے مل کر بنا ہے تو اس کو کیا کہیں گے مرقب ٹھیک ہے تو دوستو چلیے ایک ایسی صفت جسے کسی شائع کی مقدار یا وزن کا پتا چلے مثلا ایک کلو حالو دو کلو اچنے تو یہ کہلاتی ہے اے صفت تاما صفت ناقصہ سی صفت خالصہ ڈی صفت مقداری تو اس کا صحیح جواب ہے ڈی صفت مقداری چونکہ یہاں پر مقدار معلم ہو رہا ہے ایک کلو دو کلو وغیر ایک ایسی صفت جو کسی چیز کی تعداد کو ظاہر کرے مثلا دس روپے تو یہ کہلاتی ہے صفت مقداری صفت ادادی صفت ناقصہ ڈی صفت تاما تو اس کا صحیح جواب ہے صفت ادادی چونکہ یہاں پر روپے اداد میں ہوتے ہیں دس یا بیس روپے سو روپے یہاں پر اس سے اداد معلم ہوتا ہے اس لئے یہ صفت ادادی کی تاریخ میں آتا ہے ایک ایسی صفت جس سے کسی شیئے کا لگاؤ یا نزبت کا پتا چلے مثلا ہندوستانی بکرے عربی تو یہ کہلاتی ہے اے صفت ادادی بی صفت مقداری سی صفت تام دی صفت نزبتی تو اس کا صحیح جواب ہے دی صفت نزبتی ایک ایسی خوبی جس سے کسی کی ذات یا قیفیت کا پتا چلے یا ذاتی خصوصیات معلوم ہو مثلا بے چین شخص وغیرہ تو یہ کہلاتی ہے اے صفت نزبتی بی صفت مقداری سی صفت عددی دی صفت ذاتی تو اس کا سی جواب ہے صفت ذاتی چونکہ یہاں پر کسی شخص کے بارے میں اس کی ذاتی صفت معلوم ہو رہی ہے کہ وہ اچھا ہے یا خراب ہے سکون میں ہے یا بیچین ہے یا اسی طرح سے خوشحال آدمی اخلاق مند انسان بد اخلاق انسان برا جانور وغیرہ وغیرہ تو چونکہ یہ سارے کی سارے صفات جو ہیں کسی شیئ کی ذات میں شامل ہے اس لئے یہ صفت ذاتی ہے گنتی یا عدد میں کوئی چیز اگر ایک ہو تو کہلاتا ہے وہ چیز کہلاتی ہے a راب b سالس c سانی d واحد بتائیے اس کا سی جواب ہوگا d واحد ایک چیز کو واحد کہتے ہیں جب گنتی یا عدد میں کوئی چیز دو یا دو سے زیادہ ہو تو کہلاتی ہے a سالس b سانی c جمع d اکثر تو اس کا سی جواب ہے c جمع جب گنتی یا عدد میں کوئی چیز دو یا دو سے زیادہ ہو تو جمع کہلاتی ہے مثلا کلم جمع اقلام باپ جمع ابواب مسجد جمع مساجد تو پہلے میں ایک چیز شامل ہے اور بعد والے میں دو یا دو سے چیز شامل ہوتی ہیں تو یہ جمع ہو جاتی ہے سوال جمع سوالات جواب جمع جوابات یہ واحد جمع بنانے کا قائدہ ہے a اردو زبان سے آیا ہے b فارسی زبان سے c عربی کا d ہندی کا تو یہ واحد سے جمع بنانے کا طریقہ اور قائدہ کہاں سے آیا ہے صحیح جواب ہے b فارسی کا قسم جمع اقسام باب جمع ابواب واحد جمع بنانے کا یہ طریقہ ہے a فارسی طریقہ b اردو طریقہ c عربی طریقہ d ریخت صحیح جواب ہے c یہ عربی طریقہ ہے عربی زبان میں ایسے ہی وہ ایسے جمع بناتے ہیں اور یہ جو لا الفاظ ہیں اقسام اور اب اب یہ بھی عربی کے ہی الفاظ ہیں گھوڑا جمع گھوڑے لڑکی جمع لڑکیاں واحد جمع بنانے کا طریقہ ہے یہ a عربی b فارسی c سن سگرد d اردو صحیح جواب ہے d اردو جاندار اپنے تذکیر و تانیس کے ادبار سے یعنی مزکر و مونس کے ادبار سے بالفاظ دگر نرو مادا کے ادبار سے کہلاتے ہیں a جنس b جنس حقیقی c جنس حکمی d جنس غیر حقیقی صحیح جواب ہے b جنس حقیقی غیر جاندار اپنے تذکیر و تانیس کے ادبار سے کہلاتے ہیں a جنس حکمی b جنس حقیقی c جنس خالص d جنس غیر حقیقی تو اس کا صحیح جواب ہے d جنس غیر حقیقی مثلا کتاب یہ مونس ہے چٹائی یہ مونس ہے لکڑی یہ مونس ہے تو مونس تو ہے لیکن یہ حقیقی نہیں ہے بلکہ ایک حکمی ہے یہ کہہ سکتے ہیں جنس غیر حقیقی کی تعریف میں آتا ہے وہ الفاظ جو پڑھنے بولنے اور لکھنے میں مختلف ہوں لیکن معنی و مفہوم میں ایک ہی ہوں کہلاتے ہیں اتحاد ب ہم جنس سی معافق ڈ مترادف تو سی جواب ہے مترادف مترادف اور مترادفات یہ مترادفات مترادف کی جو ہے جمع ہے تو جیسے اس کی مثال موننے سے حقیقی خواتین عورت ہیں یہ سب ایسے الفاظ ہیں جو لکھنے کے دبار سے پڑھنے اور بولنے کے دبار سے الگ الگ ہیں لیکن سب کے مفہوم اور معنی ایک ہی ہے کہ اسے مراد عورت کی ذات ہے تو ایسے الفاظ کو مترادف الفاظ کہتے ہیں وہ الفاظ جو لکھنے پڑھنے میں الگ اور معنی و مفہوم میں بھی الگ الگ ہوں تو وہ کہلاتے ہیں اے مفاہمت بی مترادف